موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں اندیس ٹریس پرسر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستوں آج کی ویڈیو انالیٹیکل ریزننگ انٹی ایس جیٹ میٹ اور آل ایڈر ٹیسٹ لیسن نمبر ٹو ہے ٹیپس این ٹیٹس اس سے پہلا ایک لیسن ہو چکا ہے دوستوں جن دوستوں نے وہ لیسن نہیں سنا تو اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پڑا ہے اس کو بھی ویڈیو کر کے واج کریں آج کی ویڈیو انتہائی کمپلیکیٹڈ اور جس تو نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ انالیٹیکل ریزننگ کی کسٹن جتنے بھی ہے وہ بورنگ کسٹنز ہوتے ہیں لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ میکسیمن سٹوڈنس انالیٹیکل ریزننگ کی کسٹن غلط کرتے ہیں جو طلبہ انالیٹیکل ریزننگ کی کسٹنز ہی کر جاتے ہیں تو وہ نکل جاتے ہیں تو اچھلیے شروع کرتے ہیں آج کا لیسن لیکن دوستو کسٹن سمجھنا انتہائی ضروری ہے میں آپ کو انتہائی ایزی میتر سے پورے ڈلائل سے سمجھاؤں گا تو اور سے سنیا گا شروع سے آخر تک پوری ویڈیو دیکھے گا اور اپنی کومنٹس لازمی پبلش کی دئے گا تو دیکھیں کسٹن کو جس طرح ہے ہمارے پاس کسٹن یہ دیکھیں نو بندے ہیں ہمارے پاس انہوں نے تین کومنٹیوں میں کام کرنے ہیں کومنٹیوں کے نام ہے شرائط کیا ہے نیچے شرائط کو دیکھیں کنڈیشن نمبر ون ایچ کنڈیڈیٹ شود سر اگزیکٹلی ون آب دہ کومنٹی ایک بندے نے ایک کومنٹی میں کام کرنا ہے ایک بندہ دو کومنٹیوں میں نہیں ہو سکتا شرط نمبر ایک آگے کنڈیشن نمبر ٹھو دیکھیں ایری کومنٹی مست ہیو ایٹ لیسٹ ون ممبر ایٹ لیسٹ کے معنی ہے کم آس کم ہر کومنٹی میں ایک بندہ لازمی ہونا چاہیے ایک سے زیادہ بھی ہونے ہو سکتے ہیں لیکن ایک لازمی ہوں گا کنڈیشن نمبر ٹرین کو دیکھیں کومنٹی نمبر ایک کومنٹی جو ہے نا یہ بی کومنٹی سے ایک ممبر اس کا زیادہ ہوگا اگر بی میں ایک ہے تو اے میں دو ہوں گے اگر بی میں دو ہیں تو اے میں تین ہوں گے بی میں تین ہے تو اے میں چار ہوں گے اگزیکٹلی ون ممبر شیڈ بی مور آگے کنڈیشن کو دیکھیں آگے کنڈیشن ہیں دیکھیں یہ تین کنڈیشن امانگ مریم شیزہ اینڈ زیشان تین کنڈیڈیٹس جو ہے مریم شیزہ اینڈ زیشان نن کینسر آن کومنٹی اے یہ تینوں بندے اے کومنٹی میں نہیں آئیں گے یہ کومنٹی اے میں کام نہیں کر سکیں گے آگے کنڈیشن پیسل، حارون اور لیاکت پیسل، حارون اور لیاکت جو ہے ان تینوں کومنٹی بی میں کام نہیں کر سکیں گے احمد، بلال، اینڈ ڈانش احمد، بلال، اینڈ ڈانش یہ دینوں کومنٹی سی میں کام نہیں کر سکیں گے کنڈیشن کو پالو کرنا ہے تب آپ نے کنڈیشن سال کرنا ہے تمام کنڈیشن کنڈیشن جب سال کروگے تو کنڈیشن کو لازمی دیکھئے گا کہ جو آنسر میں دے رہا ہوں وہ کنڈیشن پر پورا اترتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے دوستوں، اب دیکھیں اب کنڈیشن کی طرف آتے ہیں جو کنڈیشن جہاں پر کپلیکیٹ نظر آ رہا ہوگا اس کو میں آپ کو پھورے ڈیٹیل سے دلائی سیل سجاؤں گا کنڈیشن نمبر ایک ہے اس میں اس میں ٹوٹل سیون کنڈیشن ہیں کنڈیشن ہم نے پڑھ لیے اب دیکھے یہ لکھا ہوا ہے دانشہ اور دیشان دو بندے کمیٹی ب میں کام کر رہے ہیں فلیئر کٹ بات ہے نو بندے ہیں اگر اس میں سے دو بندے کمیٹی ب میں ہیں تو ابھی جو کنڈیشن ہم نے پڑھ لیا کہ کمیٹی A should consist exactly one member more than کمیٹی B تو جب کمیٹی B میں دو بندے ہیں تو کمیٹی A میں تین بندے ہوں گے دو اور تین کتنے ہوگے پانچ ٹوٹل کتنے ہیں نو نو میں سے پانچ مائنس کرو تو کتنے رہ گئے چار تو چار بندے کمیٹی C میں کام کر سکیں گے اوکے پانس اگن دو بندے B میں ہیں کنڈیشن ہے کہ B سے ایک بندہ A میں زیادہ ہوگا تو تین بندے A کمیٹی میں ہوگے دو اور تین پانچ ہوگے ٹوٹل نو ہے نو میں سے پانچ مائنس کرو تو چار بندے جو ہے وہ کمیٹی C میں کام کر سکیں گے تو یہاں پر آپشن دیکھیں C آپشن جو ہے یہ this is the correct option C جو ہے option C چار بندے یہ والا correct اگے دیکھیں picture number 2 کو دیکھیں آگے picture number 2 دیکھیں picture number 2 this one یہ بھی یہ easy ہے جب جہاں پر مشکل آئے گا میں آپ کو بتاتا کروں گا of the 9 individuals 9 بندے ہیں the maximum number زیادہ سے زیادہ dead cancer together on کمیٹی C is زیادہ سے زیادہ بندے C کمیٹی میں کتنے کام کر سکتے ہیں but اب جو کی condition میں ہیں کہ ہر کمیٹی میں ایک بندہ لازمی ہوگا کم سے کم اور کمیٹی A جو ہے وہ اس میں B کمیٹی C ایک بندہ زیادہ ہوگا تو اس condition کو پالو کرتے ہو جب کمیٹی پرس کرے A B کمیٹی میں A ہے ایک تو لازمی ہے تو B کو ایک بندہ نے B میں دیا تو A کمیٹی میں لازمی طور پر دو بندے ہوں گے تو A کور دو کتنے ہوگے تین ایک اور دو تین ہوگئے اور total کتنے ہیں نو اچھا A اور B میں کتنے بندے آگے تین تو total نو ہے نائن میں سے 3 مائنس کرو تو کیا آگیا 6 کتنے آگے 6 تو یہاں دیکھیں آپ C کمیٹی میں زیادہ سے زیادہ بندے ہیں وہ 6 بندے کام کر سکتے 6 سے زیادہ نہیں کر سکتے right اب question number 3 جو ہے یہ difficult ہے مشکل ہے اس کو سمجھنا مشکل کام ہے دیکھیں میں سمجھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں question ہے in case احمد is the only individual serving on committee سپوز احمد واحد ہے کہ ایسا بندہ ہے جو committee میں کام کر رہا ہے which among the following should serve on committee A تو نیچے دیا گیا ہے کہ اس میں اس میں سے وہ دو بندے کون ہوں گے جو ایک میری میں ان کو کام کرنا چاہیے بلان دونش بلان پیسل بلان جو قد پیسل حارون بزاری تمام کے تمام ایک میری میں کام کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے میں دوسرے سار لے چلتا دیکھیں ذرا یہ ہمارے پاس question ہے اس کو دیکھیں ذرا احمد بلال اور دانش جو ہے نا یہ سی کمیٹی میں کام نہیں کر سکتے احمد بلال اور دانش احمد بلال اور دانش یہ تینوں بندے کیا دیرتے ہیں کہ کمیٹی سی میں کام نہیں کر سکتے اسی طرح پیسل حارون اور لیاقت یہ بی میں کام نہیں کر سکتے مریم شیزہ اور دشان جو ہے تو یہاں پر پیسچن کو دیکھیں یہاں پر کرکٹ آپشن یہ اے ہے لیکن کیوں ہے یہ اب یہ بلال اور دانش یہ دو بندے ایسے ہونے چاہیے ان کو کمیٹی اے میں کام کرنا چاہیے اب اگر دیکھیں تو بلال اور پیسل بھی کام کر سکتے ہیں بلال اور پیسل یہ ہم کمیٹی اے میں ڈالیں گے تھوڑا سا غور سے دیکھیں اور احمد یہ احمد یہ ہم نے کمیٹی بی میں ڈالا تو یہاں پر دانش ایک ایسا بندہ ہے جو رہ جاتا ہے کیونکہ دانش تو کمیٹی سی میں کام نہیں کر سکتا لہذا بی جو ہے نا یہ غلط ہو گیا اسی طرح سی سی کو جو بلال اور لیاقت کو اگر ہم اے میں ڈالیں گے تو بلال اور لیاقت کو اے میں ڈالیں گے تو دانش پھر رہ جائے گا سی ملیرلی پیسل اور حرون پیسل اور حرون کو اگر اے میں ہم ڈال دیتے ہیں تو بلال اور حرون پھر سی میں کام نہیں کر سکیں گے لہٰذا ہر لحاظ سے option one is the correct option اوکے question number 4 کو دیکھیں question number 4 بھی توڑا سا مشکل ہے question number 4 دیکھیں this one in case any of 9 individual serves on committee C کوئی بھی بندہ committee C میں کام which among the following could not be the candidate to sir on committee A تو نیچے دیئے گئے اس میں سے وہ کون بندہ ہے جو committee A میں کام نہیں کر سکتا once again آپ کو اہاں لے چلتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے یہ تین وں بندے جو میں یہ A میں کام نہیں کر سکتے A میں کام نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے اس میں نیچے میں دیکھو احمد A میں کام کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے بلال بھی کر سکتا ہے دونش بھی کر سکتا ہے لیاکت بھی کر سکتا ہے last one شیزہ جو ہے شیزہ تا option E is the character option question number 5 کو دیکھیں question number 5 question number 5 ہمارے پاس ہے this one in case بلال دانش and ماریان are the only individual serving on committee B یہ تین وند جو ہے committee B میں کام کر رہے ہیں the total membership of committee C should be تو C میں کتنے بندے کام کر رہے ہیں یہ تو انتہائی easy question ہے B میں کتنے بندے کام کر رہے ہیں 3 تو A میں کتنے ہونے چاہیے 4 3 اور 4 کتنے ہوگئے 7 total 9 ہے تو 9 میں سے 7 minus کرو تو کیا رہ جائے گا 2 option B کو دیکھیں this is the correct option دو بندے کمیٹی C میں کام کر سکھیں گے اگر ایک question number 6 کو question number 6 question number 6 ہمارے پاس کچھ اس طرح ہے یہ بھی توڑا سا مشکل ہے دیکھیں in case بلال دانش اور مریم are the only individual serving on committee B یہ تینوں بندے B میں کام کر رہے ہیں then the membership of committee C should be in the membership of committee C should be یہ دونوں question ایک جیسے تو نہیں total وہاں پہ لگ ہے total member یہ الائز الائز ہے جیسے دیکھیں 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 میں کام کر رہے ہیں اور کیا ہے کہ the member the committee C should be C کے member جو ہوں وہ کون سے ہوں گے اس کو تو آپ کو میں وہاں لے چلا چاہتا ہوں دیکھیں یہ دیکھیں بلال دانش اور مریم یہ بلال دانش اور مریم یہ یہ committee B میں کام کر رہے ہیں کیا کر کر رہے ہیں committee B میں کام کر رہے ہیں تو اب جب B میں تین ہیں تو چار بندے کہاں ہونے چاہیے یہ A میں ہوں گے چار بندے A میں ہوں گے تو A میں دیکھیں A میں یہ دو بندے آئی نہیں سکتے یہ دو A میں آ نہیں سکتے تو باقی چار جو ہے نا احمد تیسل حرون اور لیاکت یہ چار A میں ہوگئے تو باقی یہ دونوں بچ گئے شیزہ اور زیشان تو اس میں option C تلیل سے آپ سمجھایا دیکھیں سو C جو ہیں یہ دو بندے یہ C میں کام کر سکیں گے یہ C کے نمبر ہوں گے آگے دیکھیں question number 7 کو دیکھیں question number 7 question number 7 دیکھیں یہ والا ہمارے پاس ہیں among the following combinations نیچے جو combination دیا گیا ہے which could constitute membership of committee C ان میں کون سے constitute کر سکتے ہیں یہ نیچے سے جائیں تو A 2 3 4 4 1 2 3 A B C آگے اس کو یہ دیکھیں اس کو اب تھوڑا سا اس پر گوھر کریں پرس کمیٹی B میں ہمارے پاس ایک بندہ ہے تو کمیٹی A میں 2 ہوں گے تو C میں چہرے جائیں گے اسی طرح اگر B میں ہمارے پاس 2 ہیں تو A میں 3 ہوں گے C کے لئے 4 رہ جائیں گے کمیٹی B میں ہمارے پاس 3 بندے ہیں تو A میں 4 ہوں گے اور C میں 2 ہوں گے تو یہاں سے آپ توڑا سغور کریں C کمیٹی جو ہے نا یہ ان میں یا تو 2 بندے ہوں گے 4 ہوں گے یا 6 ہوں گے 3 ہوئی نہیں سکتے اس میں 3 آئی نہیں سکتے تو لہٰذا یہاں دیکھیں یہ آپ اپشن C D اور E تو آپ اگنور ہی کر لیں اپشن C D آپ اگنور ہی کر لیں اور اپشن B کو اگر آپ زور اور سے دیکھیں اپشن B کو اپشن C کو آپ کیوں اگنور کر لیں اپشن C کیوں ای کیوں نہیں آسکتا کیون کہ احمد اس میں احمد شامل ہے اور احمد آلڑی ہم کہہ چکے کہ یہ کمی ایس میں کام ہی نہیں کر سکتا تو اس میں واحد کمبینیشن ہمارے پاس اوپشن B جو ہے نا پیسل اور مریم پیسل اور مریم جو ہے نا یہ C میں کام کر سکیں گے تو دوستو آپ دیکھیں وہاں پر ہمارے پاس کریکٹ اوپشن B ہے کریکٹ اوپشن is B دیکھو تو دوستو آج کی ویڈیو تو اس سے مشکل تھی بار بار اس کو دیکھو اور اس پیسل کو اپنے پاس لکھو خود اس پر ٹرائی کرو تو انشاءاللہ انتہائی آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے اگر آپ سمجھ گئے تو پلیز سبکرائب کر کے ویڈیو کو لائک بھی کرے اور شیئر بھی کرے تینکیو پاک واشی